جاسی اختر ومنز پریمر لیگ کے لیے منتخب ہوئی ہیں دہلی کیپٹل سٹیم نے لیلاوی کے دوران جاسی اختر کو دس لاکھ روپے میں خریدا ہے مرکزی وزر مملکت برائے کھیل نشتن پرمانک نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک وقت کشمیر دیگر وجوہات کی بنا پر سرخیوں میں رہتا تھا مگر آج کا کشمیر بدلتا ہوا کشمیر ہے انہوں نے کہا کہ جب کشمیر کے کھلاڑی اب ہر میدان میں آگے ہیں ونٹر گیمز کا بہت بھبتہ کے ساتھ آج سماپن ہوا اور اس میں لگ بھک قریب قریب دو ہجار جو ہے دیش بھر سے کھلاڑی اس میں برچر کر پرتیبھاک لیا اور پسلے سارے جو ونٹر سپورس کی ریکوڈ ہے اس کو توڑتے ہوئے اس بر اپنے آپ میں ایک نیا اتحاس نیا ایک ریکوڈ کھلو انڈیا ونٹر سپورس ونٹر گیمز نے بنایا بہت سارا کھلاری ہے جو لوگ اپنا خود کا ریکوڈ اس بار توڑا ہے اور اسی کے ساتھ بہت بھبتہ کے ساتھ کھلو انڈیا ونٹر سپورس تھارٹ جو ایڈیشن ہے اس کا سماپن ہوا گریز میں ان دنوں مختلف کھیل سرگرمیاں جاری ہیں ایک جانب جہاں دعور گریز میں سنو کرکٹ ٹورنمنٹ کے لیگ ماچ جاری ہیں وہیں آج محکومی یوٹ سروسز اور سپورٹس محکومی کی جانب سے بچوں کے لیے سکینگ کورس کا نقاط کیا گیا بچوں نے سکینگ کورس منعقد کرنے پر محکومی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سکینگ کے لیے درکار سازو سامان فراہم کرنے کا مطالبہ کیا وہیں مقامی لوگوں نے پھر ایک بار ال جی انتظامی سے مطالبہ کیا کہ گریز خطے میں بھی ونٹر سپورٹس کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں یوٹ سروسز سپورٹس اور زرڈ پیو گریز کہ بہت ہی شکر گزارے کی انہوں نے یہاں پہ جو سکینگ کورس کرایا بچوں کے لیے اور بڑوں نے بھی یہاں پہ حصہ لیا بہت اچھی بات ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ تھوڑا بہت ایکویمنٹس کی کمی ہے اور یہاں کے جو یوہ ہے وہ اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ہر ایک گیم میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن بانڈی پورا نے کیٹسن میں یا باقی جگوں میں گل مرگ میں کھیلو انڈیا کے طاحت گیمیں کھیلی گئی اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی گریز میں کھیلو انڈیا کے طاحت جس طرح سے باقی جگوں میں گیمیں کھیلی گئی ونٹر فرسٹوال کیے گئے اسی طرح سے ہماری اپیل رہے گی کہ یہاں پہ بھی ونٹر فرسٹوال کا انکات کیا جائے ہم یو سیڈو سپکس کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکی کا ایکیپیمنٹس دیئے اور میں ڈی سی بانڈی پورا راکٹر اوی سر سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں سکی ایکیپیمنٹس بھی چاہیئے کیونکہ ہمیں ہمارے پاس سکی ایکیپیمنٹس بہت ہی کم ہیں اگر ہمیں بہت اور سکی ایکیپیمنٹس مل دے تو ہم باقی بچی بھی پارٹسپیٹ کرتے تھے اس ٹولیمنٹس کا آغاز کرنے کا ہمارا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ جو نوجوان ڈرگز کی اور ممتلا ہوتے ہیں ان نوجوانوں کو اس چیز سے دور رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ سپورٹس کی طرف لائے جائے محکمہ تحفظ جنگلی حیات جمع کشمیر وٹ لانڈز ڈویزن کشمیر اور ظلہ انتظامی گاندرول کے ذریعتمام زریعی انویسٹی کشمیر اور کشمیر برڈ ووچ کے اشتراک سے دو روزہ شالابک برڈ فیسٹویل اختدام بزیر ہوا ریجنل وائل لائف وارڈن کشمیر ریجنل راشد یہیہ انقاش اس موقع پر مہمان خصوصی تھے جن کے ساتھ ڈی ڈی سی کے وائس چیرمن گاندربل کے علاوہ محکمہ وائل لائف کے افسران بھی موجود تھے مقامی لوگوں کے ساتھ باتشیت کرتے ہوئے ریجنل وائل لائف وارڈن نے کہا کہ شالابک میں فیسٹویل کو منانے کا مقصد پرندوں اور ویٹ لینڈ کے تحفظ کے بارے میں بیداری پیدا کرنا تھا انہوں نے کہا شوراکہ کو بتایا کہ شالابک کو حال میں ہی رمسر سائٹ قرار دیا گیا ہے جو بین الاقوامی اہمیت کا حامل ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ اس مشہور ویٹ لینڈ کے تحفظ اور بحالی کے لیے پرازم ہے برڈ فیسٹ ہے یہاں پہ اس لیے ہے کہ ایک میسیج آ رہا ہے کہ جو یہاں پہ پہ پہنچنگ ہوتی ہے جو مائی کرسائی بیرے شایمر یہاں پہ برڈ آ جاتے ہیں تو ان کو رہنے کے لیے دو تھی مہینے کے لیے جو ایک سیزن ہوتا ہے اس کے لیے ایک اچھی سپیس بنائے اور جسے وہ یہاں بیٹھ کے پھر واپس چلے جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دپارمنٹ کا ایک اچھا قدم ہے جو کچھ سالوں سے یہاں پہ ہمارا شایمر ہوگا ہے لینڈ ڈیفن تھا اب دیرے 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 وہ رکبر ہو رہا ہے یہاں پہ آج آپ دیکھیں گے کہ برڈ آز جو ہیں ڈیفرنٹ کلب سے آیا ہیں جو ویٹ لینڈ میں گئے انہوں نے ویٹ لینڈ میں برڈز کو دیکھا انجوائی کیا اس کے علاوہ جو آپ کے یہاں پہ لوکلز ہیں جو ڈیفرنٹ گاؤں کے گاؤں سے آیا ہیں جو اس کے منفرد گاؤں ہیں فرنج کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے بات کی اور ان کے مسائل جو ہے اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایشیوز ہیں ان کو ہم نے سنا اس پہ ہم نے گور کیا انشاءاللہ ان سب پہ جو ہے ہم عمل جس حد تک جو ہے ہمارے داریا اکتیار میں ہیں اس پہ ہم کام کرنی کریں گے